اسد کیسر صاحب تو کوشش کر رہے تھے کہ رابطے بڑھائے جائیں مفاہمت کا کردار ادا کیا جائے نو مئی کے واقعات کی بھی انہوں نے اپنے طور پر مضمت کی ان کی گرفتاری کی وجہ سمجھ نہیں آئی ہے اور پھر فواد چودری صاحب کی گرفتاری یہ میسج کس کو ہے اور کیا میسج ہے ان گرفتاریوں میں دیکھیں جو لوگ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ہیں یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے گروپس بنا لی ہیں ان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو سوٹ نہیں کیا کہ اصد کیسر ہوں یا کوئی اور ہو وہ جا کے مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس جا کے دعا کریں دعا کریں سوری اور وہاں پہ ان کو سوٹ نہیں کیا اس لئے انہوں نے وہاں پہ اپنا زور جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا ہے اور میں آپ سمجھ رہی ہوں گی میں بتاں کے پی کے اندر جس نے پاٹن کر رہی ہے جی وہ نام اٹک گیا تھا لیکن نان آدھر صاحب کے موز سے نکل گیا پرویز خٹک کی بات کر رہا ہے جی میں پرویز خٹک کی بات کر رہا ہوں پرویز خٹک کی بات کر رہا ہوں خٹک صاحب اٹک کے پرویز خٹک صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی اور کیونکہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی الیکشنز ہو ویسے تو صورتحال کوئی اتنی conducive نہیں ہے کوئی environment اتنی اچھی نہیں ہے الیکشنز کی KP میں اور جس قسم کے یہاں پہ western border سے روز حملے ہو رہے ہیں اور جو یہاں پہ security کے issues بنے ہوئے ہیں ویسے رانہ صاحب یہ security issues کے پیچھے کیا ہے محرکات کیا ہیں کیا اس کی وجہ وہ فیصلہ ہے جو نگران حکومت نے لیا میں اس پہ آتا ہوں آئیشہ میں ذرا ایک چھوڑا پہلے اسد کیسر صاحب علی بات کر لوں اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کو probably وہاں پہ جب گئے تھے یہ لوگ اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس گئے وہاں پہ جناب انہوں نے دعا کی تو وہ insecurity ہے probably پرویز خٹک صاحب کو کہ وہ ایک opponent group بن جاتا ہے پرویز خٹک صاحب کا گو کہ پرویز خٹک صاحب کے پڑے اچھے وہاں پہ جے ایو آئی کے اندر کئی لوگوں سے مراسم ہیں اور ان کی ڈیلی کی بنیاد پہ ان کی وہاں سے گفتگو بھی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کا جانا وہاں پہ مولانا فضل الرحمن کے پاس اور وہاں پہ جا کے وہاں پہ اس طریقے سے وہاں پہ آپ نے آپ کو ایک comfort level چھوکنا میرے خیال میں وہ ان کو سوٹ نہیں کیا پرویز خٹک صاحب کو جس کی وجہ سے یہ سارا heat face کرنی پڑ رہی ہے اسد کیسر صاحب کو رانہ صاحب لیکن پرویز خٹک صاحب کو کتنا کیا پریشانی ہے وہ تو اتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں پورے اسی بندے آئے تھے پچھلے جلسے بن کے میں نہیں پتا میں اسی تھے نہیں گنے لیکن the point is دیکھیں نا وہاں پہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ چاہتے یہ ہے کہ وہاں پہ وہ چیف منسٹر کے لیے ایک solid candidate ہو وہاں پہ اور اگر پرویز خٹک صاحب کے operators کے ساتھ جا کے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جا کے بیٹھ کے اور جا کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ ملاقات تو خٹ پٹ میں پڑ گئی پھر رانہ صاحب وہ تو ملاقات بیرسی صاحب نے اس کے بعد کیا باتیں کی وہ تو چٹ منگنی پٹ بیا جھٹ تلاک والا حساب ہوا وہ گئے اس کے فوری بعد اس میں شکوے بھی آنا شروع ہو گئے دیکھیں اس کا ریزن اس لئے میں نے بتا دیا آپ کو مین ریزن یہ تھا اور جو دوسرے انڈ سے جو آپ جو آپ بات کر رہی ہیں اے پتہ نہیں کیڑا مگیا اچھا چلے جلے آپ بتائیں کہ مہرکات اس کا بھی ریزن ہے اس کا بھی ریزن ہے میں کمپلیٹ کرلوں بات اس کا بھی ریزن ہے کہ وہاں پہ جس طریقے سے ان کی وہاں پہ آمد کو میڈیا میں پورٹریک کیا گیا جی یو آئی کی طرف سے اس لئے وہ کوئی اچھی پسندیدہ چیز نہیں تھی اور وہ کمپروبائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے اچھا آپ کا مطلب یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو کی فرمائش پر ایسٹ ہوئے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ اتر کے نقصے قدم کے ابو زر جو ہے آپ دونوں بان ان من شو کر لیں میں نے ذرا نہور میں پوچھ رہا ہوں سوال نہیں آئیشہ نے پہلے مجھے کہا تھا کہ ابو زر کو جناب آپ نے سوال کے رکھنا ہے کیا اس میں ایڈ آن کر رہے ہیں وہ پولیسی جو افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اختیار کی گئی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ that could be one of the reasons لیکن جس جس فریکوینسی سے جس تعداد سے یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں اس کی ایک سیچویشن بنی ہوئی ہے اور وہ سیچویشن دن بہ دن کو اچھی نہیں ہے اور اسی کی میں بات کر رہا تھا پہلے بھی کہ اگر اسی قسم کی سیچویشن رہتی ہے ہمارے ویسٹن بورڈر پہ تو ہمارے جو علاقے ویسٹن بورڈر کے ساتھ لگتے ہیں ان میں انتخابات آپ کیسے کروائیں گے اور کیونکہ یہاں پہ چیک پوسٹ پہ حملے پھر آپ کے علاوہ اس کے علاوہ اور کئی چیزوں یہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز بنے ہوئے ہیں تو اس پہ آپ کیسے کروائیں گے الیکشنز کیونکہ الیکشنز میں تو کسی نے اندر رہنا نہیں ہے کیمپینز بھی ہونی ہے باہر بھی نکلنا ہے لوگوں نے حلقوں میں بھی جانا ہے تو وہ ایک سیچویشن بنے گی اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا تو یہ مطلب کہ دشگردوں کے ہاتھ ریاست یہ ارغمال ہے اگر انتخابات نہ ہوئے تو کبھی بھی اگر اس طرح کی لہر آتی ہے تو یہی حضر بنایا جا سکتا ہے اس تحقام تو تب بھی نہیں آئے گا اگر دو سوبوں میں الیکشنز نہیں ہوتے یا خدا نخواستہ پوسپون ہو جاتے ہیں آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کروانا ہے آپ کی پراریٹی کیا ہے آپ کی پراریٹی اگر ملک کی یہ ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں تو الیکشنز کروالیں اگر آپ کی پراریٹی یہ ہے کہ ایک ویسٹرن بورڈر ایسا ہے جہاں پہ ایک ٹرکی سیچویشن رہتی ہے اور یہ تو نہیں کہ ہر سال یا ہر وقت ہی ایسی سیچویشن رہتی ہے اس میں کمی بھی آتی ہے اس میں یہ سب سائڈ بھی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہاں پہ حالات بہتر ہوئے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ہر وقت ایسی سیچویشن رہتی ہر وقت کمپرومائز سیچویشن تو نہیں رہتی ہاں اس وقت ہے اور یہ دن بہ دن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں پرابلمز کھڑے ہوتے جا رہے ہیں تو فوری طور پر ریاستت ان واقعات کے بعد کیا ارادہ رکھتی ہے افغان حکومت کو انگیج کیا جائے گا دوبارہ سے کس طرح سے سیچویشن کو نوملائز کیا جا سکتا ہے اب ہم جب الیکشن موڈ میں جا چکے ہیں رانا سب دیکھیں جی افغان حکومت سے تو آپ کر چکے ہیں رابطے ان کو کہہ بھی چکے ہیں لیکن وہاں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھے کی توقع رکھنی چاہیے اور نہ ہو رہی ہے اس وقت کوئی ایسی سیچویشن بلکہ یہاں پہ تو یہ حالات ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پہ حکومت کے اندر جو کیمنٹ کے ممبرانز ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر وہ تو آپ کی شکایتیں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ شکایتیں بھی اس طرح لگا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی کی ہو گیا ہے تو اینیویز آپ نے ہم لوگوں نے ہوسٹ کیا چالیس سال ہم نے ان کی مہمانداری کی اگر یہ لوگ واپس جا رہے ہیں اور اپنے ملک میں واپس جا رہے ہیں ان کے چار کیمپس وہاں پہ بنائے گئے ہیں اور فسلٹیٹ ہاتھ رہا سے کیا جا رہا ہے گیارہ فروری کو جب انتخابات کی تاریخ آئی آپ نے کہا گیارہ کو نہیں ہوں گے اور وہ گیارہ کو واقعی نہیں ہوئے آٹھ آٹھ فروری کی تاریخ آگئی آپ سے سوال اب جاتے جاتے یہ ہے کہ آپ کے کل میں آٹھ فروری کو انتخابات پورے ملک میں ہونے جا رہے ہیں یا نہیں رانیہ صاحب آپ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں آپ نے بلکل صحیح ایکسی ریٹ باتی بزرگ نکال دیں پہنچے ہوئے ٹھیک ہے نہیں مجھے عبیت ہے ران صاحب بیفور بی ٹیک بریک آٹھ فروری کو پورے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں بزرگ کہہ دیا نہیں اچھی سینس میں کا ہے سینئر کی سینس سینئر کا ترجمہ اردو میں بزرگ ہوتا ہے جی جی ایس اف ناؤ آٹھ فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ڈیلے ہوگا بلکل ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے آپ کی سیٹویشن بنتی جاری ہے اس کو آپ کو مدنظر رکھنا پڑے گا